آج بدوار ہے انیس جولائی دوہزار تئیس تیس زلحج چودہ سو چوالیس ہجری سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سی آفتاب کی شہ سرکھی ہے آپریشن ترنیتر گیارہ کے تحت پنچ میں وسیع پیمانے پر دہشتگردی مخالف آپریشن سرنکوٹ پٹی کے سندھارہ ٹاپ علاقے میں رات بھر شدید گولی باری چار غیر ملکی ملٹنٹ حلاق چاروں کی لاشیں اور بڑی مقدار میں اسلحہ و گولی بارود نیز دیگر مواد برامد دفاعی ترجمان ایک اور خبر امسال ماہ ستمبر میں گاندربل بانڈی پورا اور کلگام میں ستمبر میں سنما ہال چالوں گے آج کی ترقی اور فروغ کے لئے امن نہ گزیر میں کشمیر میں فن کو تمام محاضوں پر پھلتا پھولتا دیکھ کر خوش ہوں لیفنن گورنر منوج سنہا روزنا ماہ سری نگر چائمز کی سرخی تین روزہ امرت کلا اتصو کا افتتہ ہماری ثقافت کی سب سے بڑی طاقت کسرت میں وحدت ہے ال جی وزیراعظم موڈی جی کی رہنمائی میں امرت یوہ کلا اتصو سماج کی امنگوں کی اکاسی کرتا ہے آج کے بی ای بی کے کاتون پر ایک نظر ایک اور خبر دس مقامات پر سٹیٹ انویسٹگیشن ایجنسی کے چھاپے مکینو سے پوچھتاچ بینک ایٹی ایم گار سنجد شرما کی حلاقت کیس کی تحقیقات کی ایک کڑی روزنامہ کشمیر عزمہ کی سرخی شپیان فائرنگ موملہ احسے چو منسلک ایک اور خبر حجاج کرام کی وطن واپسی شروع پہلے قافلے کاثری نگر ہوای عدی پر استقبال ایک اور خبر چاند نظر نہیں آیا محرم الحرام جمعیرات سے شروع ہوگا روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی جمع کشمیر میں جلد ہی نئے آئی ٹی ٹوور قائم ہوں گے ٹکنالوجی میں اضافہ ہوگا مزید ملازمتیں پیدا ہوں گی منوج سنہ سکولی تعلیم کے شعبے میں پائے جانے والے خلاق کو پورا کرنے کی ضرورت ایک اور خبر سمارٹ میٹروں کی تنصیب پائیں شہر میں دوسرے روز بے اتجاج ایک اور خبر منشیات سے نمتنے میں مثالی کارکردگی دکھانے والے ازلا بلدیات اور پنچائتیں انتظامیہ کے جانب سے مناسب انعام دیا جائے گا چیف سیکریٹری قانون کے مطابق منشیات فروشوں کی جائداد زبط کرنے کی وقالت روزنامہ گھڑیال کی سرخی وزیر اظم موڈی نے پورٹ بلیر میں ویر ساور کر ہوائی اڈے کی نئی امارت کی نقاب کشائی کی ایک اور خبر بادامواری قلہ ہاری پربت میں تیندوے کی موجودگی لوگوں میں خوف سکول بند پولیس نے ایڈوائزری جاری کی ایک اور سرخی قاضی گنڈ میں تیل کے ٹینکر کی زوردار ٹکر سے راجستان کا شہری موقع پر ہی لقم اجل روزنامہ خوشال کشمیر سے سرخی پولوامہ اور ہندوارہ میں دو مختلف حادثات ایک خاتون اور ایک مزدور لقم اجل مطوفی خاتون کے شوہر کی حالت نازک ایک اور خبر این آئی ٹی سری نگر میں یوجی اور پی جی کورسز کے لیے کل تین ہزار چھہ سو تین طلبہ و طالبات زیر تعلیم تدریسی اور غیر تدریسی عملے کی انسٹھ اسامیاں خالی ایک اور خبر منشیات کے خلاف فاسٹ ٹریک موڈ میں مقدمہ چلائے جائیں منشیات کی سمائلنگ اور استعمال ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج وزیر داخلہ امید شاہ روزنامہ ماننگ کشمیر سے سرخی عوام نے انڈی اے کو پھر حکومت میں لانے کا من بنا لیا زمانت پر رہائی پانے والے بد انوانیوں کو پھر سے قائم کرنے کے لیے متحد ہونا چاہتے ہیں وزیر آزم ایک اور خبر کالا جھولا پنچ میں تین دستی بم اور دیگر مواد زبد بیروا میں لشکر کے چار مومنین اشتعال انگیز مواد سمیت گرفتار ایک اور خبر سالانہ مرنات یاترہ جاری ایک اور قافلہ جمہو بیس کیمپ سے گفا کی جانب روانہ روزنامہ سری نگر جنگ سے سرخی ہندی زبان کے فروغ کے لے اقوام متحدہ کو ایک لاکھ امریکی ڈالر کا اتیا ایک اور خبر اسی اخبار سے محرم الحرام کی تیاریوں کا جائزہ پولیس و انتظامیہ کی شیعہ برادری کے نمائندوں کے ساتھ میٹنگ ایک اور خبر روشنی سکیم سکینڈل نے ایک اور موڈ لیا سابق صوبائی کمیشنر سمیت نصف درجن بیروکراتوں کے خلاف چار شیٹ پیش روزنامہ جیو کشمیر سے سرخی ملازمین کے سروس ریکوڈ کی جانچ جن کے ابتدائے تقرری کے اقامات دستیاب نہیں ایک اور خبر کارگل جنگ میں بھارت کی جیت کا نئی دلی میں وار میموریل پر جشن بھارتی فوج نے نئی دلی سے دراست تک صرف خواتین پر مشتمل موٹسائیکل ریلی کا آغاز کیا روزنامہ رنگیل سے سرخی ٹی ایس جی بلوک میں بیماری نمودار درختوں کو شدید نقصان محکمہ جنگلات کے ماہری نے اس کوسٹ کے سائنسدانوں سے استلاح لی ایک اور خبر اسی اخبار سے اکچمل میں لرزہ خیز دھما کا مقامی نوجوان حلاق سرحدی دیہات میں کارگل جنگ کے ناکارہ بموں کی بڑی تعداد موجود ایک اور خبر اسی اخبار سے لکھتے ہیں کارگل میں ہیل کاؤنسل انتخابات کے لیے نیشنل اور کانگریس گھٹ جوڑ کا اعلان قمر علیہ آخون اور اسگر کربلائی نے پریس کانفرنس میں اتحاد کی بنیادی شرائط کا خلاصہ کیا تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نگہ بان